السلام علیکم فرینڈز میں ہوں محمد شفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یوٹیوب چینل میں سر آزاد وان فور ون فرینڈ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے ڈیڈا کیبل میروفیکشنگ کے پر ایک سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے جس میں فرینڈ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈیڈا کیبل میروفیکشنگ کیسے کی جاتی ہے اس میں کون سے مشینری استعمال ہوتی ہے وہ نے یہ کیا کیا ورک کرتی ہے اور ان میں کون کون سے مسائل آتے ہیں تو فرینڈ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آئرن سولڈرنگ مشین جو کہ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آئرن سولڈرنگ مشین کیسے تیار کی ہے ہم نے جو جگاڑو مشین تیار کی ہوئی ہے تو فرینڈ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیسے ورک کرتی ہے تو آپ نے ہماری ویڈیو کو ایک تک دیکھنا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ہماری ویڈیو کو دوستے کے ساتھ شیئر کرنا ہے چلے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ہم آ چکے ہیں ہم اپنی جگاڑوں مشین کے اوپر جس میں نے یہ ہماری ویڈیو ابھی دیکھ رہا ہے اس سے پہلے ویڈیو نہیں دیکھی کہ یہ ہم نے اپنی جگاڑوں مشین کیسے تیار کیا ہے تو فرینڈ وہ آہ ڈسکرپشن میں جا کے لنک پہ کلک کر کے دیکھ سکتا آہ یہ ہم نے ویڈیو استرger سنے پہلے جو ویڈیو جس میں Shit اس کو تیار کیا یا جو اس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں تو فرینڈ آج ہاں جو weڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ یہ کیسے who work کرے گی ہم نے آپ کو یہاں بتایا کہ اس کے ساتھ ہم نے آئرنک لانا ہے فرینڈ یہ دیکھ لیں ہم نے اس کے ساتھ آئرنل لگا دیا تو یہ ہمارا آئرنس کے ساتھ چل رہا ہے یہ تقریباً ساٹھ کا آئیرن ہے اور اس کے بعد اگر نیچے دیکھیں تو یہ بیٹ ایسی بیٹ آپ کو شاٹ سے نہیں ملے گی یہ میں نے خود دیسی جگار لگا کے اس بیٹ کو تیار کیا تو آپ بھی تیار کر سکتے ہیں میں آنے والا وقت میں انشاءاللہ اس کی ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا یہ بیٹ ہم نے کیسے اس کو تیار کیا ہے تو وہ فرینڈ اس کو ہم نے بیٹ کو تیار کر لیا ہے ابھی ہم نے اس کی ورکنگ جو ہے وہ دیکھنی ہے کہ یہ کیسے ورکنگ کرتی ہے یہ مڈ سی ورکنگ کرتی ہیں نہیں کرتی تو مجھے لے کہ اس کا امتحان ہے کہ کیسا کام کرتی ہیں فرینڈ یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ ہم نے اس کا مولڈ تیار کیا ہوا ہے فرینڈ یہ جو ہم نے لکلی میں مولڈ تیار کیا ہوا ہے شاید آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یار یہ لکلی کا مولڈ ہے تو یہ جل جائے گا آئیرن گرم ہوتا ہوں تو فرینڈ ایسی بات نہیں ہے تھوڑا بہت ضرور آپ کی بات ٹھیک ہے کہ تھوڑا بہت جلے گا ضرور پہ لیکن اتنی جلدی اس کو کچھ نہیں ہونے والا جتنا ہم نے اس کے اوپر کام کرنا ہے یا ایک آدھے سیکنڈ کے لیے آئیلن نے نیچے آنا اور پھر واپس چلے جانا ہے بس اتنا سیسے کام کرنا ہے تو اتنی جلدی اس کو کچھ نہیں ہونے والا گمرانے والی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی تو اگر ہو بھی جاتا ہے تو یہ اتنا مہنگا مولڈ تو ہے نہیں ہے کہ کوئی آزار ارپے آگر آپ جائیں دوسرے مولڈ کے اوپر اس کو آئیلن میں بنوائے تو یہ کافی مہنگیں مولڈ بنیں گے یہ تو پھر میں اس کے اوپر آپ کو کام کر کے دکھاتا ہوں گے یہ ایک ایسا کام کرتا ہے تو اس سے پہلے میں آپ سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ پھر آپ ہماری ویڈیو شیئر کیا کریں آپ کی کمنٹس کی وجہ سے ہمیں باتا چلتا ہے کہ ہماری ویڈیو میں کیا خام یہ ہے کیا مرائی ہے اور کیا چیز جو ہے جو ہم آپ کو نہیں دکھا پا رہے وہ آگری دفعہ ہم اس ویڈیو کو ٹھیک کریں آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو یہ تب ہی پوسیبل ہوگا کہ جب آپ لوگ ہمیں ہمیں کمنٹس کریں گے ہمیں بتائیں گے تو پھر ہی ایسا پوسیبل ہوگا اور اگر کسی چیز کا بھی کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہے کہنا میں ڈیٹا گیبل مینو کیا حوالے سے تو آپ ہم سے راپیر کر سکتے ہیں تو فرینڈ میں آپ کو اس کی ورکنگ کر کے دکھاتا ہوں ہیں تو ہم نے اس کے اندر اڈرائیڑ کا ایک رکھ دیا ہوا ہے اور یہ ہم نے اس کے اندر کنگی بنائی ہے جو آپ کو دکھایا تھا کہ ہم verse کنگ پسا دیا جو یہ ہم نے کرنا شفت کے اوپر پوری پوری آ چکے ہیں کو فرینڈ ابھی اس کے ساتھ ایسے سونڈر لگا دینا ہے اس کے اندر آجیا ی maintain solter جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس کافی موٹا سولڈر ہے جب اگر میں اس کو پکڑ کے ایسے لگاؤں گا نا تو یہ سارا کچھ ہی ساتھ جوڑ دے گا تو میرے پاس ابھی بریق سولڈر نہیں ہے تو میں نے آہ میں نے کہا چلے میں ایسے ہی اس کو اس کے اوپر کسا لگا کے ایسے کر کے آپ لوگوں کو اس کے اے آئر ٹرائی کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ کیسا برکار گیا تو فرن یہ دیکھ لیے ہماری وائرس اس کے اوپر ہے نیچے میں نے آپ کو بتایا یہ پیر کے ساتھ مومنٹ کرے گا یہ ایسے پیر کے ساتھ مومنٹ کرے گا آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو جیدنی دیر کے لیے ہم اس کو لیچے لے کے جائیں گے یہ کام کرے گا اور اس کے بعد یہ واپس آ جائے گا تو فرن میں نے اس کے اوپر یہ لگا دیا ہے اپنا جو آہ سولڈر ہے تو فرن ابھی ہم اس کو سیٹ کر کے لیچے ٹاکا لگا دیں گے ٹھیک ہے فرن تو آپ کے پاس نا ایک تھوڑا سا اس کے اوپر کام کرنے یہ جو چیزیں یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے اس کو کیوزر مولتے ہیں یہ ہونے چاہیے اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ کا کوئی تار آگے پیچھے ہے تھوڑی کو تو آپ اس کو ایسے کر کے ٹھیک کر سکتے ہیں ایسے کر کے ٹھیک کر سکتے ہیں جب آپ کا ہاتھ چل جائے گا میرا بھی نہیں چلا تو آپ کا بھی چل جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو پھر کام کرنے میں مسئلہ نہیں آئے گا تو ایسے ہم نے اس کے لگانا ہے وائرس کو تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو ٹنکے ہیں وہ لگ چکے ہیں تو یہ دیکھیں آپ نے دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے ٹنکے لگ چکے ہیں آہ کتنے آسانی سے لگ گئے ہیں اور ہم نے اس کو ایسیلی لگا لیا تو ابھی میرے پاس کو بریک ورہ سولڈر آ جائے گا تو ان کی جو ہے ٹنکے لگانے کی جو پپیسٹی ہے وہ اور بھی اچھی ہو جائے گی اب یہ ایک وائرل رہتی ہے میری اس کو ٹنکا اچھے طریقے سے نہیں لگا ہوا آپ کو شہر نظر آ رہی ہو تو اس کو اچھے طریقے سے ٹنکا نہیں لگا لیکن کوئی بات نہیں آستہ آستہ ہاتھ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے مسائل بھی ختم ہوتے جائیں گے جیسے جیسے ہم اس مشیر میں امرومنٹ کریں گے ہم آپ کو بتاتے جائیں گے کہ ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں اور اس میں امرومنٹ کیسے کر سکتے ہیں اور اس میں کونسی چیز بدل کے اس کے اندر ہم چینجنگ لاسکتے ہیں بجائے ہم اتنی مہنگی مہنگی چینل ایسے مشینیں امپورٹ کروائے ہمیں پاکستان کو فروغ دینا چاہیے ان کی چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے اپنے دماغ کو استعمال کرنا چاہیے کہ یہ کیسے کام ہو رہا ہے تو اگر آپ کوئی بھائی ایتر زیادہ اگر کوئی چیز آپ کو لگتا ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں جو اس مشین میں آئرن یوز ہوتا ہے نا اس کی بٹ بھی ایسی چوڑی سی ہوگی ٹھیک ہے نا تو وہ آپ اگر چاہیں تو وہ امپورٹ کروا سکتے ہیں باقی آپ کو مشین کروانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے باقی ہمارا یہ سارا کچھ انشاءاللہ یہی پروجیکٹ چل جائے گا تو آج کی ویڈیو میں فرن یہی تھا جو میں نے آپ کو کام کر کے دکھانا تھا وہ میں نے کر کے دکھا دیا ہے تو ابھی رات کا کافی ٹائم ہو گیا میں میری طبیعت بھی اچھی نہیں ہے تو مجھے ویڈیو بنانے میں آواز میں بھی آپ کو رشانی محسوس ہو رہی ہوگی تو فرن انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر کچھ اچھے سی ٹوپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوگے اللہ حافظ